ہلو دوستو تو جیسے آپ سارے جانتے ہیں کہ کوین ایلیزابیت کا دھیان تو گیا لیکن ان سے بھی زیادہ جو بات ابھی چرچہ میں بنی ہوئی ہے وہ یہ کہ کوین کے پاس جو مکڑ تھے جو بے شمار دن دولت ہے اس کا اب کیا ہوگا تو چلی آج بات کرتے ہیں کوین کے اس مکڑ کی اس کراؤن کی جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئی اور افریقہ سے انڈیا سے بہت سارے لوگ یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ جو دن دولت ان کے دیشوں سے لوٹی گئی وہ ان دیشوں کو اب باپس لوٹانی چاہیے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان کا جو ایمپیریل کراؤن ہے جو ابھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ایمپیریل کراؤن ہے یہ ان کے کوفن پر بھی رکھا گیا ہے جو ان کے تابوت پر بھی رکھا گیا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اوپر سے تو نمبر ایک جو آپ سب سے اوپر جو دیکھ رہے ہیں وہ ہے ایڈوارڈ سفائر سفائر ہے وہ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ایمپیریل کراؤن کو انیس سو سنتیس میں بنایا گیا تھا اور یہ کوئن ایلیزابت کے جو فادر تھے ان کو دیا گیا تھا تو اس میں بہت سارے سفائر لگے ہیں کوئی دو ہزار آٹھ سو آٹھ سٹھ ڈائمنڈ لگے ہوئے ہیں ستارہ سفائر لگے ہیں گیارہ امرال لگے ہیں اور موتی لگے ہیں کوئی دو سو انسٹھ تو سب سے اوپر جو لگا ہے وہ ہے ایڈوارڈ سفائر ایڈوارڈ سفائر بولتے ہیں اس کو تو اس سفائر کی جو خوج ہے وہ چرچم آیا ہے دس سو بیالیس میں ایڈوارڈ اس لیے کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ ایڈوارڈ کنگ جو تھا وہ ایک بار ایسے ہی اپنے شہر میں گوم رہا تھا تو اس کو ایک بیگر دکھا تو بیگر کو کچھ دینے کے لیے وہ بہت جو ایڈوارڈ تھا وہ بہت ایک جنروسٹی والا کنگ تھا جس کو اپنے دان کرنے میں بہت خوشی ملتی تھی ہیں بہت دانی آدمی تھا تو اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے دیکھا تو اس کو پیسے ملے نہیں تو اس نے پیسوں کی جگہ جب یہ ایک انگوٹی ملی تو انگوٹی پہ سفائر لگاؤ تھا تو اس کو وہ دان میں دے دیا تو بیگر بہت خوش ہوا تو کچھ سالوں کے پھر وہ جو کنگ ایڈوارڈ تھا وہ چلا گیا وہاں سے کچھ سالوں بعد انگلینڈ کے دو یاتری ایک یاترہ پر گئے جیسے تیرچ یاترہ پر گئے وہ پیلسٹین سیریا اور جارڈن گئے سیریا میں کیا ہوا کہ ایک بار وہ کہتے ہیں کہ ایک بونڈر میں فز گئے ریت کا طفان آیا تو ان کو راستہ دکھانے کے لیے ایک آدمی ملا ان کو راستے میں تو وہ آدمی ان کو ایک گھر لے گیا ان کو پوچھا آپ کہاں سے آئے ہو تو یاتریوں نے جب مسافروں نے کہا کہ ہم انگلینڈ سے آئے ہیں تو ان مسافروں کو کھانا دیا رہنے کے لیے جگہ دی اور جب صبح ہوئی تو اسے ایک بڑے آدمی نے ایک ہاتھ میں ان کے انگوٹھی دی کہ جے آپ کے مہاراج نے آپ مجھے دی تھی تو وہ جو بیگر تھا وہ ایکچلی ایک انویائی تھا جو چرچ کا انویائی تھا جو جو کرسچینٹی کا پرچار کرتے ہیں جس کو پرچار کہتے ہیں اس کا نام تھا جان تو جان نے کنگ ایڈورڈ کو پھر سے وہ انگوٹھی باپس دی اور وہ بولا کہ آپ چھے مہینے کے بعد میں کنگ ایڈورڈ کو جنت میں ملوں گا کیونکہ انہوں نے ایک بہت اچھا کام کیا تو دونوں مسافروں نے جب جو باپس انگلینڈ گئے تو انگوٹھی باپس دے دی اور ٹھیک چھے مہینے بعد کنگ ایڈورڈ ان کی موت ہو گئی اور اس طرح سے جو پہلا جو ڈائیمنڈ ہے وہ جو سفائر ہے ساری اس کے پیچھے یہ کہانی ہے تو بات کرتے ہیں جو اب دوسرا جو جم دیکھ رہے ہیں نا وہ دیان سے دیکھئے یہ سات پرلز ہیں سات موتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سات موتی ہیں لیکن آپ کو پکچر میں ہمیں چاری دکھتے ہیں تین کو ہی مسنگ ہیں بہت کانٹروورسی ہے کہتے ہیں کیتھرین ڈا میڈیسی اس کو کیتھرین ایک عورت تھی جس کو شادی پر ایک توفہ ملا تھا کسے پوپ کلیمان سے پوپ کلیمانز نے توفہ دیا تھا جب کیتھرین نے شادی کی ہنری آف فرانس فرانس کے ہنری سے پندرہ سو تیتیس میں شادی کی تو یہ پرلز کا جو توفہ جو موتیوں کا توفہ تھا اس کو ملا تھا پھر وہاں سے ایک نئی کہانی شروع ہو گئی اور یہ پرلز جو تھے جو موتی تھے یہ انگلینڈ آگے تو آگے چلتے ہیں جو تیسرا آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے روبی روبی اس کو بلیک پرنس روبی کہتے ہیں تو بلیک پرنس روبی کیسے ایک اس کے پیچھے ایک بہت وائلنٹ ایک بہت بہت بہانک سی کہانی ہے پیٹر نام کا ایک بیقتی تھا پیٹر آف کیسل پیٹر آف کیسٹل اس نے ابو سید کو مار دیا ابو سید رولر تھا گرینیڈا کا جو شاید اس وقت سپین میں ہے تو جب ابو سید سرندر کر رہا تھا تو پیٹر نے اس کو سٹیپ کر دیا اس کے پیٹ کے پیچھے ایک چھرا گھوم دیا اور پیٹر کو اس لیے ایک بہت ایک کرویل آدمی بھی بولا جاتا ہے تو پیٹر نے یہ روبی پرنس کو دیا جس کو بلیک پرنس بولتے ہیں اور سب سے نیچے آپ جو سب سے بڑا ایک ڈائیمنڈ دیکھ رہے ہیں وہ تین سو سترہ کیرٹ کا ڈائیمنڈ ہے کلیننڈ ڈائیمنڈ بولتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ ساؤتھ فریقہ میں انیس سو پانچ میں جو کلیننڈ تھا وہ ایسے ہی اپنی مائنس کے بیچ میں گزر رہا تھا تو اس نے اپنی سٹک کے ساتھ ایسے ایک پتھر کو ہلایا تو اس کو ڈائیمنڈ مل گیا لیکن مرکتا والی بات ہی کہوں گا میں کیونکہ افریقہ کے لوگ مائنس میں کام کرتے تھے چانتے رہتے تھے مائنس ان کو شاید ہسٹورینز نے کریڈٹ نہ دینی کے وجہے کلیننڈ کو کریڈٹ دیا کہ اس کی جو کھوج ہے وہ کلیننڈ نے کی تو اس کا نام بھی کلیننڈ ڈال دیا تو افریقہ سایا ہو ڈائیمنڈ آئیے کچھ لوگ اس موکٹ کو جو ایمپیریل کرون ہے اس کو کنفیوز کرتے ہیں جو مہارانی کا کرون ہے جس پہ ہمارا کوہی نور لگا ہوا ہے تو جس پہ کوہی نور لگا ہوا ہے وہ الگ سے کرون ہے اس کا نام ہے کوئن میری کرون تو ابھی آپ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئن میری کرون ہے اور یہ سب سے بڑا جو گول ڈائیمنڈ ہے یہ کوہی نور ہے بھارت سے بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ اٹھ رہی ہے کہ کرون کو باپس دے دنا چاہیے نہیں دینا چاہیے یہ تو انگلینڈ کے جو بدھی جی بھی ہے جو ان کے جو جو ان کی ڈوائزری کاؤنسل ہے ان کو ان پہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن یہ پوری کہانی ہے دونوں موکٹوں کی دونوں کرونز کی ایمپیریل کرون اور کوئن میری کرون کوئن میری کرون جو ہے وہ کوئن ایلزابیت کی جو ماں ہے وہ پینا کرتی تھی تو چلیے دوستو آج کا ویڈیو یہیں تک میں یہیں پہ سمابت کرتا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں دینا نہ بھولئے اور ہاں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو پھر ملتے ہیں اگرے ویڈیو کے کبار ملتے ہیں